سو بوٹلے تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ سو بوٹلے ایک سو بیسے ساتھ بیچ رہے ہیں سو روپے پروفیٹس کے اندر مہینے کے تین لگر پر سیدھی کلکویشن ہے پشاور کی تو خاص کریں بات کروں گا کہ یہاں پر جو انیس سیٹری کی بوٹلے میں نے پتا کیا یہاں پر تو ماشاءاللہ دو سو اسی تین سو ساڑھ سو روپے کی بکری پانی کی جو لاگہ داری ہے ایک بوٹل پر خرچہ آتا ہے اور اگر اس کو سیل کیا جائے سیل کے پشاور میں تو اگر تین سو تین سو روپے کی بوٹلے اگر تیس ہزار پر ڈے کم آ سکتے ہیں تو منتلی حساب لگائیں نو لاکھ روپے دیکھیں ایک ینگ سٹر ہے ہمارے اور انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے امران بھائی یہ کتنے ڈیلی کی کتنے بوٹلے بنا لیتے ہیں کتنا لیٹر پانی نکال لیتے ہیں ساہد بھائی ہم ڈیلی کی کتنے بتا دے کہ ہم مارکٹ پورا نہیں کر سکتے کالیج بھی جاتے ہیں اور اپنے یہ کاروبار بھی کر رہے ہیں دیکھائیں یہ کیسے یہ دیکھیں یہ سیمپل اس پر جو ہے نا یہ آڈو پان بھون ہو گیا اور یہ دو دی پان بھون ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں فلٹر سین فلٹر اور کاربن فلٹر کر کے دیں گے اور آپ کو سلسل گائیڈ کرتے رہے گے اچھے گائیڈ کرتے رہے گے اگل وارٹر کے نام پہ ٹھیک ہے اگل بلو ابھی پھر آپ اس طرح پہلے اس کو رکھتے واہ یار آٹومیٹکلی سارا کچھ نکل آیا سب ٹیک ہو گئے پرائی چھوٹا ایریہ بھی ہے نا ایک مرلہ دو مرلہ اس میں بھی پرانہ لگ جاتا ہے السلام علیکم دوستو کیا آل ان ٹکٹا خیر خیریت آج ہم آئے ہیں بہت ہی زبردست ایک بزنس آئیڈیا لانے لائے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہے رفی بھائی رفی بھائی اسلام علیکم رفی بھائی ہے وہ کراچی سے پہ رہا ہے کراچی سے بلو ہوں کراچی سے آئے ہیں ہمارے شہر پشاور میں اور یہاں پہ یہ آرو پلانٹ لگاتے ہیں یہ دیکھو ان کی کمپنی کا نام ہے میکو اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ پانی میں بہت زیادہ الجاہٹ ہوتی ہے جو ہم ادھر سیٹی میں جاتے تو پانی کے ہمیں کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے گھروں میں بھی فلٹر وغیرہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں کبھی کبھی ہمارے فلٹر بھی کام کا نہ چھوڑ دیتے ہیں بہت ہی آسان فارمولے سے ایک بزنس آئیڈیا ہے اور رفی بھائی مطلب پورے پاکستان میں تقریباً دو سا سے زیادہ پلانٹ لگا چکے ہیں اور آپ کو سب کے نام بھی بتائیں گے اور ایک بوٹل اتنی سستی پڑتی ہے اور تھوڑی سے مارجر سے آپ بیچیں تو بہت 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 بڑا بزنس کر سکتے ہیں لوگ ویسے کہتے کہ پاکستان میں بزنس نہیں ہے ماشاءاللہ پاکستان میں اتنا بزنس ہے اگر جس طرح رفی بھائی اس طرح انٹیلیجنس ہمارے پاکستان میں پھرتے ہوں تو ہمیں بزنس سے بزنس دیں گے رفی بھائی کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ رفی بھائی یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا ہے یہ کمپنی بنے یہ آپ لوگوں نے اور اس طرح پانی کے بارے میں یہ کیا سسٹم ہے یہ دیکھیں آئیڈیا اس طرح سے بھی آیا ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھو مورا میں سب ہی لگتی ہیں تو وہاں پہ پانی لوگ پلا رہے ہوتے ہیں تو اس سے ایک ثواب کا کام ہوتا ہے نا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا کام کیے جائے جس سے لوگوں کو ثواب بھی ملے ٹھیک ہے اور لوگ لوگوں کو جو ہے نا ایک صاف پانی پینے کو محصہ ہو ملکل اور ان کے ایک گھر کا ایک سسٹم بھی چل جائے بھی ساتھ ساتھ پیسے بھی کمائے تھوڑے سے مناسبے تھوڑے نہیں اچھے خاصے پیسے اچھے خاصے کیونکہ پانی تو آپ کو پتا ہے آپ کو کسی بھی کاروبرہ کو شروع کرنے کے لیے ایک رو کی ضرور مٹریل کی ضرورت بلکل بلکل اس کا رو مٹریل جو وہ تو فری ہے ٹھیک ہے زمین سے پانی آرہا ہے ٹھیک ہے مانا کہ وہ پانی صحیح نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں کولی فارم اور مختلف بیکٹیریہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹی ڈیس وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے خاص کر کے شہروں میں شہروں میں خاص کریں گاؤں وہاں پھر بھی کئی نہ کئی صاف آ جاتا ہے نیرے کے قریب نہیں وہاں پر بھی کیونکہ اب ہوا ہوا یہ ہے کہ جب سے انڈسٹریاں لگئے ہیں نا ہماری ڈیڈرنش کے سسٹم تو ہے نہیں پاکستان کے لیے سارا پانی انڈسٹری کا جتنے بھی کیمیکل کا سمیت صدبی میں جا رہا ہے ٹھیک ہے تو پانی سارا ہی آرسینی کے اس پر شامل ہوگی ٹھیک ہے جو کہ ہیلتھ کے لیے بہت مختصان رہا ہے دل گردے فیپڑے سب چیزیں خراب ہوتیں لیکن یہ ایک ٹائم کے بعد جا کے پتہ لگتا ہے ٹھیک ہے پانی کے مورد ایسے ہوتے ہیں نا زبردہ تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ چونکہ لوگوں کو اچھا ایک صاف پانی ہی ملے گا لوگوں کو فائدہ ہوگا اس چیز سے ہم نے پھر مطلب کچھ پیسے لگانے سے آپ مہینے کے کافی اچھے خاصے کما سکتے ہیں کافی اچھے کما سکتے ہیں پر شاور کی تو میں خاص کریں بات کروں گا کہ یہاں پر جو انیس لیٹرے کی بوتلے ہیں میں نے پتہ کیا یہاں پر تو ماشاءاللہ دو سو اسی تین سو ساڑھ تین سو روے کی بھکریں گے ٹھیک ہے پانی پر آپ جو کاؤسٹنگ لگائیں گے جس میں تمام چیزیں شامل ہیں آپ کا رینٹ ہو گئی ہے آپ کی لیور ہو گئی آپ کی الیکٹرسٹی ہو گئی آپ جو ڈیلیوری کر رہے ہیں وہ ہو گئی پانی کی جو کاؤسٹ آتی اس بوتل کے اوپر وہ آتی ہے تقریباً پندر روپے جو ابھی یہ بوٹل ہے یہ بھائی اگر دکھا دیں یہ والی یہ اس بوٹل پہ اس بوٹل پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے اس کی جو پیکنگ ہو گئی ہے پانی ہو گیا ٹھیک ہے پانی کی جو لاگت آ رہی ہے ایک بوٹل پہ خرچہ آتا ہے اور اگر اس کو سیل کیا جائے سیل کے پشاور میں تو آپ کو بہتا ہے ساٹھ تین سو تین سو روپے کی بوٹلیں بکھیں ایک بوٹل پہ مطلب بیس روپے لگا لے بیس روپے لگا لے بیس روپے اس پہ خرچہ آتا ہے اور سیل ہوتی ہے تین سو کی میں کہتا ہوں آپ سو روپے کی بیچیں ہیں میں کہتا ہوں یار بندہ بیس کی بنتی ہے ایک مثال دے رہا ہوں ساٹھ روپے کی بیچ دیں میں ایک مثال دے رہا ہوں اگر آپ ایک سو بیس روپے کی بیچ رہے ہیں یہ سو روپے کی آپ کو پرفیٹ ہو رہا چھیک ہے سو روپے پرفیٹ ہو رہا ہے روز کی تین سو بوٹلیں بجلا کوئی مشیل کام نہیں ہے ایک ہی سوسائیڈی کرو کر لیں اگر تیس ہزار پر ڈے اگر تیس ہزار پر ڈے کم آ سکتے ہیں تو منتلی حساب لگائیں نو لاک روپے نو لاک روپے اس بزنس سے کم آ سکتے ہیں اچھا روپلانٹ کے بارے میں آتے ہیں میں خود ابھی کیمرہ پکڑ کے اور دکھاتا ہوں ہمارے ویور کو کہ یہ کس طرح لگتا ہے اس پر کسٹ کتنی آتی ہے پھر اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں کہ بوٹلوں پر پرفیٹ کتنا ہوتا ہے ریزنس سے کیسے ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے آن کر کے دکھائیں گے یا بیسے دکھائیں گے آن کر کے دکھاتے ہیں اچھا میں ایک بات ایڈ کروں کہ جب ہم ایک پلانٹ لگاتے ہیں تو اس کی پارکہ ایدار ٹریننگ بھی دیتے ہیں اس لئے کوئی روکیٹ سائنس تو نہیں ہے ایک دو بٹن سے اور ہوتا ہے پلانٹ یہ یہ ایک پلانٹ کتنے پر نہیں چلا سکتے ہیں یہ ایک پلانٹ دیکھیں اگر آپ سٹارٹ کر رہے ہیں بزنس تو آپ خود بیٹھیں ایک بندہ رکھ لیں اپنے پاس ایک ہی بندہ اگر آپ بڑے ممارے پر کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں 40% ایریا کور کروں اپنے علاقے کا پھر آپ کو اس کے مطابق بننے پڑھانے پڑھیں گے تاکہ ان کو بھی نتظار ملے گا اور آپ کو کام بڑھے گا ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سیمپل اس پر جو ہے نا یہ آرو پام بان ہو گیا اور یہ دو دی پام بان ہو گیا ٹھیک ہے باقی یہ پلانٹ نے کام کرنا شروع کر دیا اب یہ دیکھیں یہ ہے آپ کا یہ پروڈک واٹر میں آپ کو واٹر سے دیکھتا جانسا پانی شروع ہوتا یہ پانی شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے اور ٹاربن فلٹر یہ پانی کے اندر مٹی اور جتنے بھی بیکٹریے وغیر سے ساف کرتا پھر یہ پانی مزید آگے جاتا ہے وہ دو فلٹر لگے ہیں دو فلٹر وہ نیچے لگے ہیں اس سے مزید فلٹر ہوتا پانی لیکن میمبرنگ یہ اچھے نہیں ہوتی تو پانی کے اندر تمام نمکیا کو نکال دیتی تمام بیکٹریے کو نکال دیتی پانی پھر اس کے اندر منرل لوزنگ کرتے ہیں منرل لوزنگ کے بعد یہ پانی ریڈی ہو جاتا ہے یہ لگیوی فلٹر اید پانیrophy نے وغیر پانی کی بops پانی کیسے پانی ایٹ ہوتی پانی پھر ایٹ کنیزیں ہم پھر ایٹ چکم پہنی پلاد saving پ مزید نہیں ہوتی 就 Nada چھیک ہے چھوٹی والی ایک ہے بڑی والی بڑی والی یہ پہلے والی پہلے والی کو واش کریں گے پہلے وایش کریں گے پہلے والس کرنے کا تریکہ ہے زبردہ یہ بوتلے آتی کہاں ہوں بہتدان ہے کیا ہوتا ہے بہتدان ہے بہتدان ہے بہتدان ہے اچھے یہ بھی آپ کریں اے وزیت ہمام ہم اس کا ایک سلوشن پروائیڈ کرتے ہیں مطلب پورا ترے کوئی کاروبار کر رہے تو اس کو یہ ٹیمشن ہی ہے کہ ہمیں وہ کہاں سے ملے گا یہ کہاں سے ملے گا ساری چیزیں آپ کرتے ہیں پورا تھوڑی کا لائسنس ہو گیا تمام چیزیں ہم کر پاکے جاتے ہیں اچھا 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 ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں یہ ابھی ہون ہو گیا بڑی سپیڈ سے چیز کام جلدی چیزیں ایک ہی بندہ کر سکتے ہیں اگر بڑھانے تو جتنا مردی بڑھا لیں وہ آپ پہ ڈیپینڈے کہ آپ نے کتنا گاروبار کرنا ہے کتنے بڑھانے مطلب اس پر ہوتا ہے چیزیں اچھا یہ بھی بڑھ کے پھر کیا کریں گے اس کے بعد چیپنگ ہوگا اس کے پر چیزیں یہ دیکھیں جی بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ جو بندہ آروپلاہ لگوانا چاہتا ہے کتنی دیر میں لگ جاتا ہے کوئی مطلب آرڈ کرے دیکھیں یہ تقریباً تین سے چار دن لگتا ہے تین سے چار دن پورا پروسس سارا کنکلیٹ آپ سمان لائکے ڈیلیوری دے کے آج چیز ہو کے اس کے ایک ہفتہ لگتا ہے دو دن پلانٹ ڈیلیور ہوتا ہے جو جگہ ہوتی سے مطابق اور اس کے بعد پھر تین دن پر سٹورشن میں لگتے اور اس پر ٹریننگ بھی ہوتی ہے اس کے بعد ہم ایک جو پلانٹ چلانے کے ٹریننگ کے ساتھ مارکٹنگ کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں تو کس طرح سے سیل جنریٹ کرنی ہے آپ نے طریقہ بھی بتانے ہیں مارکٹنگ کا طریقہ بھی بتانے ہیں بھرنے کا بھی بتانے ہیں ہر چیز پر ٹریننگ دینی ہے سیل کیسی ہوتی وہ بھی بتانے ہیں پیسے کیسے نکالنے ہیں وہ بھی بتانے ہیں مطلب علیف سے لے کر مطلب اے ٹو زیڈ آپ نے سارا کچھ بتانے ہیں اچھا اس میں جو ہے نا یہ ہمارا تین دن تک آپ کو بتائیں گے یہ لائف ٹائم ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے وہ بھی آپ ٹک کر کے دیں گے اور آپ کو بسلسل گائیڈ کرتے رہیں گے اچھا گائیڈ کرتے رہیں گے یہ تو بھر گئی اس کے بعد اس کی پیکنگ کیسے ہوتی ہے یہ ابھی اس کے بعد پیکنگ ہوگی اچھا یہ آگے ایسے اور یہ ابھی اپنے نام کا یہ کس بھائی نہیں لگوایا ہے یہ بھی بتائیں یہ ہمارے بھائی ہیں امران بھائی انہوں نے پیشاور میں لگایا ہے اچھا امران بھائی سارا دوسٹے کے پاس اچھا رنگ روڈ رنگ روڈ کے پاس ٹھیک ہے تو اس نے اپنا ٹیگ لگایا ہوا ہے اپنے نام کا جی جی ایگل وارٹر کے نام پہ ایگل وارٹر اگل بلو ٹھیک ہے اگل بلو اچھا پھر یہ پیکنگ اس طرح ہوتے 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 ہیں یہاں پہ آتی ہے تو یہ اس طرح بند کیسے ہوتی ہے یہ اس کے لئے انہوں نے اگلے سے مشین لگائی ویسے یہ ویڈگن سے بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے چونکہ بڑے لیبل پہ کام کرے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ سسٹم لگایا ہوا یہ مشین ہے یہ والا یہاں پہ اس کو چلا کے دکھا سکتے ہیں جی ریمیل پہ چلا کے دکھا سکتے ہیں تو ابھی اس سیڈ پہ نکلے گا اچھا کتنا ٹائم کتنا لیتا ہے جلدی نکلتا ہے مسین پہ کہتے ہیں مسین زیادہ گرم ہو تو جلدی نکلتا ہے مسین پہ خندی ہو تو پر قیم دکھتا ہے چونکہ ابھی مسین سٹارٹ کیا ہمینے تھوڑا تو شو میں ٹائم لیتا ہے کہ بعد میں ہی کوئکلی نکلتا ہے زبردست یہ مجھے لگ رہا ہے نکل رہا ہے جی واہ یار آٹومیٹکلی سارا کچھ نکل آیا سب پیک ہو گیا زبردست سبردست یہ دیکھیں جی تو یہ اتنا سا پروسیس ہے سمپل آپ کی یہ بیشنے کے لیے تیار ہوگی ہے مطلب آپ نے ابھی صرف یہاں پہ یہ سٹارٹ کیا وہاں سے سارا کچھ فلٹر ہو کے پھر پانی شانی بھر کے ہر چیز ہو کے پیکنگ ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہ نکل رہا ہے یہ نکل رہا ہے واہ یار کمال ہو گیا اچھا ابھی ہمیں یہ تو ہو گیا اس کے ذرا ہمیں کسٹ بتائیں کتنے میں کسٹ مطلب اس کا کتنا کسٹ آتا ہے کتنے مشین ڈیلی کتنے بوتلے بنا سکتے ہیں کون سی مشین اس پہ مطلب یہ پھر بھائی ہم رہاں سے پوچھیں گے کتنا کماتے ہیں آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ کتنی کی بنتی ہے ایک مشین دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے کیفیسٹی کے پلانڈ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ چاہ رہے کہ میں روز کی پانچ سو بوتلے بناو ہزار بوتل بیچوں ٹھیک ہے دوزار بوتل بیچوں ان کے پلانڈ دیکھیں کہ بڑا ویگا بھائی ہے ڈیلی کی پروڈکشن تقریباً دو ہزار تک ان کی سیڈر کی بنا سکتا ہے یہ بڑے والا ہے بڑا والا ہے دس ہزار گیلن کا پلانڈ لگا جگہ کتنے ایریہ کتنا کبر کرتا ہے دیکھیں ڈیپیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر چھوٹا ایریہ بھی ہے ایک مرلہ دو مرلہ تو اس میں بھی پلانڈ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو سٹوریج کیلئے جگہ چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنا آپ کام بڑھانا چاہتے ہیں وہ جگہ بڑی چاہیے ہوگی لیکن جو لوگ جو گھر میں کرنا چاہ رہے ہیں جو خواتین چاہتے ہیں پچاس سو بھٹلے بیچ کے اپنی ارلنگ کر لیں کوئی لوگ ہیں جو کہ جوب کر رہے ہیں تو چاہتے ہیں جوب چھوڑے پچی تیس سہزار روپے کی روز کے ہم دو تین سہزار روپے کمالے ٹھیک ہے تو آپ پانی کا کام سٹارٹ کر لیں اچھا ٹھیک ہے تو وہ پھر چھوڑے جگہ سے بھی کام کر سکتے ہیں سب سے چھوٹا پلانٹ کتنے کا بن جائے گا سب سے چھوٹا پلانٹ بن جاتا ہے تھاڑا چھے لاگ رو پڑے گا اور وہ ڈیلی کی کتنے بھٹلے مطلب وہ بنایا گا آپ کی تقریباً ڈیلی کی پانچ سو چھے سو بھٹلے بنایا گا پانچ سو چھے سو بھٹلے کی یعنی کہ وہ تقریباً پانچ ہزار گیلن کا پانچ ہزار گیلن ڈیلی کے کتنے گھنٹے کام کیا چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے مطلب تین شیفٹ لگانے پڑیں گے تین شیفٹ لگانے پڑیں گے مطلب چھے چھے گھنٹے مطلب چھے گھنٹے کے لائے اگر آپ چھے چھے گھنٹے کریں گے تو ہزار بھٹلے بنا دے گا اچھا لیکن ہمیں اس لیے بتا رہو کہ چوبی گھنٹ کو کام کرتا نہیں ہے بارہ گھنٹے کرتا بارہ گھنٹے کرتا ہوں یہ پانچ سو بھٹلے پانچ سو بھٹلے پانچ سو بھٹلے بان جاتی ہیں چھوٹی والے بڑی والے پڑٹ سم ہی ہوگا ٹھیک ہے اب س مریمبرین اور مورٹر چھوٹی لگی ہوگی مریمبرین اور مورٹر چھوٹی ہے یہ بڑی والی ہے یہ کتنے بعد چوبیس گھنٹے میں یہ تقریباً یہ تقریباً دس ہزار گیلن بڑا یہ تو باقی باتیں امران بھائی سے پوچھیں گے ہاں باقی امران بھائی بتا ہے وہ آپ کو اس پہ کتنی آئی ہے یہ بڑی والی پہ یہ تقریبا اس ٹائم یہ پلانٹ بارہ لاکھ رو پیٹ ہے بڑی والی ہے بڑے والا اور اس پہ جب آپ یہ تیار کرتے ہیں یہ پورا سارا سسٹم اس میں کوئی مسئلہ آ جائے کوئی بات آ جائے اور آپ کراچی میں ہو یا اسلام آباد میں ہو تو پشاور میں کوئی لگوانا چاہے یا سوات میں لگوانا چاہے یا مثال کے طور طور پر چار سردہ مردان یا لاہور میں کہیں پہ بھی لگائیں تو کتنی دیر میں آپ کا بندہ آ کے اس کو مسئلہ اس کا لگا ہے لیکن ہمارے چونکہ ٹیکنشنز جو ہوتے ہیں وہ کچھ تو فریلانسر ہوتے ہیں جی کہ وہ پورے تمام ہر سیٹیز میں وجود ہوتے ہیں چاہر سیٹیز موجود ہوتے ہیں اب پوچھے گا امران بھائی سے بھی کہ کبھی مسئلہ آتا تو ہمارا ٹیکنشنز فوراں گوا پہنچتا چوبیس گھنٹے گھنٹے کے اندر اندر آپ کا مسئلہ لو جائے گی زیادہ در جو ہیں ان کو آن لائن کیمرے کے بھی سمجھا دیتے ہیں کہ پرولم کیا ہے کیونکہ تیز بڑی پرولم نہیں آتی ٹیک ہے ابھی ہم امران بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے کمہ رہے ہیں اور یہ کتنے عرصے سے انہوں نے لگایا ہوا ہے جی بلکل ذرہ امران بھائی آپ آگیا ہیں جی ماشاءاللہ امران بھائی تو دیکھیں ایک ینگ سٹر ہے ہمارے اور انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے امران بھائی کیا ہے سکر الحمدلہ آپ نے کاروبار کتنے عرصہ ہو گیا یہ سٹارٹ کیا ہے سر اس کے الحمدلہ تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا جی ڈیڑھ سال ہو گیا جی اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے کاروبار سٹارٹ کیا ہے جی اتنی چھوٹی عمر میں آپ اس سے یہ آپ کو آئیڈیا کس نے دیئے سر یہ یوٹیوب پہ ہم ویڈیوز دیکھ تھے بس وہاں سے ہمارا وہ بن گئے کہ رفی بھائی کے ساتھ ملاقات ہو گئی رفی بھائی کے ساتھ ملاقات ہو گئی ان سے بات چیٹ ہوئی ہے انہوں نے پھر گائیڈ کیا ہے کس نے کافی اچھی پروفیٹ سٹارٹ کرنے تو پھر ہم نے رفی بھائی سے کانٹیکٹ کیا وغیرہ تو انہوں نے مشورہ دیئے پھر آکے انہوں نے وزٹ کیے جگہ دیکھی ہے جی ہمیں کہہ کتنی جگہ ہے آپ کو کافی اچھے دیزائن سے لگ جائے گا تو تقریبا ہمارا یہ انسٹالیشن چار دن میں انسٹال کر کے ہمیں یہ دے دیا چار دن میں انسٹال کر دیا اور ابھی آپ ڈیٹھ سال سے کام کر رہے ہیں تو یہ آپ ڈیلی کی کتنی پروڈکٹ مطلب کتنا بنا کتنی بوتلے بنا لیتے تو یہ کتنی ڈیلی کی کتنی بوتلے بنا لیتے ہیں کتنا لیٹر پانی نکال لیتے ہیں فہد بھائی ہم ڈیلی کیتنی بنا لیتے ہیں کہ ہم مارکٹ پورا نہیں کر سکتے اچھا ابھی آپ دیکھ انہیں فیچھے لڑکے کام کر رہے ہیں ڈیلیوری بھی نہیں کلیوی یہ پوری جگہ صبح کی بریوی تھی مطلب یہ بڑی بوتلے بھی آپ کے واقع خالی ہو چکے اور ابھی بنائیں گے بڑی بوتلے خالی ہو چکے ہیں یہ یہاں تک سارے بڑے فیچھے سٹور میں تھے ختم ہو گئے اچھا آپ نے اس کے لیے ابھی سٹور بھی بنایا ہے جی سٹور بھی پہلے اس کا مطلب آپ سٹور نہیں تھے صرف یہی پہ بیجھتے تھے پہلے اس آپ یہی پہ بیجھتے تھے اچھا ابھی سٹور کے مطلب سٹور بھی خالی ہو گیا ابھی سٹور بھی خالی ہو گیا ابھی یہ لڑکے لگے بنا رہے ہیں چکے ابھی کافی آرڈرز پڑے ہیں یہ لگے بنا رہے ہیں چکے تو ایک بوتل پر آپ کی کتنی کوسٹ آتی ہے سر ہماری ایک بوتل پہ ہماری جب کوسٹ پڑی تک پر ٹوینٹی روپیز پڑی جاتی ہے ایک بوتل پہ ایک بوتل پہ اس پہ بڑے والے پہ اچھا ٹوینٹی روپیز پہ کاؤسٹ آتی ہے یہ مارکٹ میں کتنی کی بکتی آپ لوگوں کو پتہ ہیں لیکن بھائی کافی ما شا اللہ یہاں پہ محنت کرے اور یہ بڑی والے پہ کتنی کوسٹ پڑتی ہے اس پہ سر یہ بڑی والے پہ کاؤسٹ پڑتی ہے ہماری تقریباً ٹوینٹی روپیز پڑھ جاتی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی روپیز اس پہ بجلی وغیرہ کے ساتھ سب کے ساتھ ڈیلیوری کے ساتھ سب کے ساتھ جی ملے پیٹرول وغیرہ بجلی ہر چیز کے ساتھ جی زبادہ دس اور یہ آپ کو پتہ ہے مارکٹ میں یقین کر رہے ہیں جو ریٹیلر ہے یہ رام سے تین تین سو ڈائی ڈائی سا اور دو سو ایسی روپے کی تین سو روپے کی ایک سیل کر رہے ہیں ایسی یہ بہت پیسے وہ تو کمارے ہیں ماشاءاللہ آپ سے ہول سیل میں سارے سبات صرف لوگ لے جا رہے ہیں اچھی بات یار کاروبار کرنا چاہیے بہت مینٹی بندہ ہے دیکھیں اپنی چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم لوگ ویسے کہتے ہیں باہر آپ جائیں وہاں جائیں تو یہ چھوٹا سا لڑکا ہے ماشاءاللہ امران بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے اپنے عمر اس کالج کے کالج بھی پڑھتے ہیں میرے خیال دبا کے چلا لیا ہے ویسے اس پہ مطلب چار پانچ دن لگ جاتے ہیں ریڈی ہوتی ہوگی بلکل ٹھیک ہے تو آپ نے ایک روزگار ہمارے نوجوان کو ماشاءاللہ جو پشاور میں آپ نے یہ پلانٹ لگا ہے ویسے آپ ٹوٹل ابھی تک کتنے پلانٹ لگا چکے ہیں ہم ٹو ہنڈڈ پلس پلانٹ لگا چکے ہیں ٹو ہنڈڈ پلس پورے پاکستان میں ایون دو ہمارے پلانٹ ایک مشین لگانے سے اگر مارکٹنگ کی جائے اچھی اور مطلب صحیح بیچا جائے تو ایک بندہ کتنا کم آسکتا ہے بہت کم بتانے آپ نے یہ نہیں بتانے بہت سارے بہت کم بتانے بلکل منم کم سے کم بتانے میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے چونکہ میرا کراچی سے بیک گراؤنڈ ہے کراچی میں دیکھیں جو کام ہو رہا ہے جو مہارا پلانٹ لگا ہوا وہاں پر ہماری جو چھوٹی بوتلتی کو انیسیٹر کی ہے نا اسے چھوٹی بوتلتی بھی دس سیٹر کی آتی ہے وہ روز کی ہماری ساتسو بوتلے جاتی ہے ساتسو بوتلے اور اس طرح جاتی ہیں کہ ایک علاقے میں چلی کی آج ان کو دو تین دین کا پانی دے دیا پھر دوسرے علاقے میں چلی کی دوسرے دن ان کو دو تین کا پانی دے دیا پھر تھرڈ ڈے واپس اس علاقے میں آ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے اس طریقے سے کام ہوتا ہے ہماری علمیہ یہ ہے کہ لوگ بائیکیں چلا رہے ہیں ٹھیک ہے یا جن کے بھائی بھاہر بیٹھے ہوئے وہ بھائی کو سپورٹ نہیں کرتے اگر وہ ایک کلائنٹ لا کے دے دیں اور وہ بندہ جس کو لا کے دیا جا رہا ہے جو خواتین کام کرنا چاہتی ہیں جب وہ اس طرح سے کام کریں کہ جس طرح وہ کسی جگہ بھی جوب کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ میری جوب ہے یہ مجھے آپ اپنے آٹ دس گھنٹے دینے لیکن یہ آٹ دس گھنٹے شروع کی ہوتے ہیں جب اپنے کلائنٹ بن گئے نا اس کے بعد صرف آپ نے آفیس میں بیٹھنا آپ نے اور کال دیسیف کرنی ہے کہاں بھی ڈیلیوری کرنی ہے تو کتنے کمال ہے گا یار یہ بتا دو بس ہماری ویور وہ پرشانے کتنے کمال ہے چھے لاکھ روپے سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ چھے لاکھ روپے نا مارکٹنگ نارمل مارکٹنگ کریں بہت تھوڑا مارکٹنگ آپ روز سو بھتلے بیچ لیں بھی سکتی ہیں سو بھتلے مشکل کام نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ مشکل کام نہیں ہے اگر آپ 8 ڈڈے لگا رہے ہیں جو آپ کی طرح محلت کر رہے ہیں سو بھتلے تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ سو بھتلے ایک سو بیس بیچ رہے ہیں سو روپے پروفیٹس کے اندر مہینے کے تین لاکھ رو پر ہوگا آپ اس کو آدھے کہلیں پچاس کی بیچ دے ڈیڑھ لاکھ رو پر ہوگا اور بتا ہے ہمیں کہہ ایک لاکھ لگا ایک مثال دے رہے ہیں ایک بندہ 6 لاکھ روپے لگا کے لاکھ روپے نہیں کمان سکتا نہیں کمان سکتا یہاں پہ آپ ایک لاکھ روپے کمائیں گے مہینے کا 6 لاکھ روپے لگا کے بہت ہی ہم نے بلکل بلکل نہ کمانی والی بات کی ہے 6 مہینے میں آپ کا اپنا مطلب جو آپ نے کوسٹ لگائی ہے جو خرچہ وہ بھی پورا ہو گیا اور مہینے کا یقین کرو آج سولہ ستارہ گریٹ افسر کا جو ہے لاکھ روپے تنخواہ اور یہ اتنی پیسوں سے آپ مطلب جو اتنا پڑا لکھا نہیں ہے تو میری طرح جو سادہ بندہ ہے وہ لگا کے پیسے کمان سکتا ہے رفی بھائی یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام بھی ہے اور پانی کا صاف کام یہ تو نعمت ہے تو بہت اچھا کام ماشاءاللہ آپ نے ہمارے پشاور میں بھی شروع کیا ہے پورے آلو اور پاکستان رفی بھائی لگواتے ہیں یہ آروپلانٹ پورے پاکستان میں جہاں پہ لگوانے تو رفی بھائی کی واتس اپ پہ رابطہ کریں اور آپ لگا سکتے ہیں رفی بھائی ہماری ویور کوئی چھوٹا سے میسیج دینے چاہیں گے ہاں میں یہ کہوں گا کہ پانی کا کاروبار ایسا ہے کہ جیسے ساس دینا ضروری ہے نا اس طرح پانی پینے بھی ضروری ہے ایسی ہے تو آپ لوگوں کو چاہئے کہ آپ اس کام کی طرف آئیں اپنے بھائیوں کو سپورٹ کریں اپنی بہنوں کو سپورٹ کریں جو بیوہ خواتین ہیں وہ اس پہ کام کریں ان کو سپورٹ کر کے دیں بجائے ان کے کہ ان کی منسلی مدد کرتے ہیں ان کو ایک آت پرانڈ لائے دیتے ہیں وہاں چار بچ خواتین کو بٹھاتے ہیں وہ ایک کام کریں سب کے کام چلتے ہیں آپ کو ثوابی ملتا رہے گا لوگوں کی گھر بن جائیں گے کتنا مچھلی کھلانا نہیں مچھلی پکڑنا سکھائیں زبردست تو یہ وہ بزنس ہے جو نسلے پر آ دیتا ہے اپنے بہت سارے سب خیال رکھیں سب دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ